ایک مرتبہ پھر میاں نواز شریف جو کہ لندن میں ہیں ان کے درمیان اور منا فضل الرحمان صاحب کے درمیان رابطہ ہوا ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ میں دیکھ رہا تھا بیان پاکستان پیپلز پارٹی کچھ لوگوں کے اور وہ تو اب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ مسلم لیگ لندن نے مسلم لیگ لندن نے ہم پر یہ پی ڈی ایم پر سیاسی اٹیک کیا ہے جس تو انہوں نے کہا کہ وہاں سے حملے ہو رہے ہیں تو اب پیپلز پارٹی اس کو الگ سمجھ رہی ہے نون لیگ الگ ہو گئی ہے لندن میں اور یہاں پاکستان میں تو اسد خرل صاحب یہ جو گفتگو ہوتی ہے رابطہ ہوتا ہے فون پر اس کے بعد کچھ فرق پڑتا ہے کیونکہ آپ کہا گیا ہے کہ یہ عید کے بعد تحریک تیز کرنی ہے تو پیپلز پارٹی کے بغیر اب یہ تیز ہونے جا رہی ہے تحریک فضل الرحمان صاحب نواز شریف مل کر کچھ کرنے والے ہیں کچھ بڑا اس حکومت کے خلاف دیکھیں فضل الرحمان پارلیمنٹ سے باہر ہیں اور نواز شریف ملک سے باہر ہیں اور پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے باہر ہیں اے این پی پی ڈی ایم سے باہر ہیں تو اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ عید کے بعد رمضان کے بعد انہوں نے کیا تحریک تیز کرنی ہے تحریک کے لیے جو نو جماعتوں کے غیر فطری اتحاد ہے دو تین جماعتیں تو اس کے اندر شاملی اب نہیں رہی اور جس طریقے سے آپس میں ایک جنگ ہو رہی ہے پیپلز پارٹی اور نو لیگ کی لیڈرشپ کے درمیان بہت سخت آپس کے اندر جو ایک آپ کو نظر آ رہا ہے تناو نظر آ رہا ہے اے این پی آر ایڈی نراز اس سے نظر آتی ہے اب مولانا فضل الرحم رہ گئے ہیں یا مسلم لیگ لندن جو ہے چیپٹر نواز شریف رہ گئے ہیں باقی اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ نواز شریف صاحب جو لندن میں بیٹھے ہیں ان کے ساتھ کسی طریقے سے چلنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے مریم صاحبہ جو ہے انہوں نے دیکھ لیا زور لگا کر شور مچا کر کہ ان کے ساتھ اب کوئی آنے کو تیار نہیں ہے دو چار لوگ ان کے ساتھ رہ گئے ہیں باقی جو لوگ ہیں حمزہ شباز یا شباز شریف صاحب وہ اداروں سے مجودہ حکومت سے ریاستی اداروں سے کسی صورت وہ ٹکراؤ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے نہ وہ صریفوں کے حق میں ہیں نہ دھرنوں کے حق میں ہیں نہ لانگ مارچ کے حق میں ہیں تو جب نون لیگ جو اس کی بڑی مجورٹی جو ہے وہ بھی اس کے اندر شامل نہیں ہوگی پیپلز پارٹی شامل نہیں ہوگی اے ان پی شامل نہیں ہوگی تو اکیلے مولانا فضل رمان صاحب اور نواز شریف صاحب مل کر عید کے بعد یا رمضان کے بعد کیا تحریک تیز کریں گے وہ تو ابھی اس کا انجام آپ کو نظر آ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کتھارسز ہوا ہے جس لائک ایک دو شکست خردہ جو رہنماؤں کے مابین ایک گفتگو ہوئی ہے نواز شریف صاحب نے اپنے جو گلے شکیوے ہیں وہ کی ہیں مولانا فضل رمان صاحب اپنے کر رہے ہیں بات کہ جب میں سربراہ نام کا ہوں نہ میری پیپلز پارٹی سنتی ہے نہ نون لونی سنتی ہے میری نائی این پی جماعتیں جو اس کے اندر پی ڈیا میں شامل ہیں وہ اپنے خود سے ہی فیصلے کرتے جا رہے ہیں تو میں اس میں کیا کر سکتا ہوں بہرحال نواز شریف صاحب نے ان کو دلاسہ دیا اچھا اب یہ بتا ہے بلکل صحیح یہی جو اسد خرل صاحب آپ نے بات کیا نا اس میں یہ بھی ہے کہ اب بھی کوششیں تو نظر آ رہی ہیں خواہشیں نظر آ رہی ہیں دونوں طرف سے کہ شاید اب بھی کسی طرح سے ساتھ چلا جائے بابا ڈوکر صاحب کوشش یہ لگ رہی ہے میں نواز شریف بھی شاید چاہ رہے ہوں فضل احمان صاحب تو یقیناً چاہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی این پی واپس آ جائیں لیکن میں چودی منظور صاحب اگر میں غلط نہیں ہوں ان کا بیان میں نے دیکھا بار میں چپا ہے یہ نون لی کے لندن نے یہ ٹارگٹیڈ کلنگ کی ہے پی ڈی ایم کی تو یہ تو اب پیپلز پارٹی تو اس طرح کے لفظ استعمال کر رہی ہے اسامان صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا فضل احمان پہلے ساری اپوزیشن کے جو پی ڈی ایم تھی پاکستان ڈیموکریٹک الائینس اس میں ساری اپوزیشن کی پارٹیز شامل تھیں اس کے سربراہ تھے جس میں بڑی دو پلٹیکل پارٹیز یعنی کہ ایک وہ پارٹی جس کی سندھ میں گورنمنٹ ہے دوسری وہ جس کا اپوزیشن لیڈر ہے اور پنجاب میں وہ مجورٹی پارٹی پنجاب میں بھی ان کا اپوزیشن لیڈر ہے اس ساری اپوزیشن کو وہ ہیڈ کر رہے تھے اور ہری بات ہے جو پی ڈی ایم کو ہیڈ کرے گا اس کی ایک بڑی ویلی ہوگی اور مولانا جو تھے ان کی واسنی جاتی تھی میڈیا بھی ان کو سنتا تھا ساتھ دنیا ان کو سن رہی تھی پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں ہیڈ ہیں جس کے نیچے پیو پارٹی اور پی ایم ایل این ہے لیکن اب ہوا یہ کہ پیو پارٹی اس سے نکل گئی نون لیگ جو ہے وہ بھی اب پی ڈی ایم کا بس ایسے ہی حصہ ہے ادر وائز وہ بھی جو ہے مولانا کو وہ تو نہیں مانتے آپ دیکھیں خود ہی وہ پریس کانفرسز کر رہے ہیں مولانا تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہے ایک وہ ٹائم تھا کہ مولانا سٹیٹ پر سب سے فائنلز تقریر وہ کرتے تھے لاہور کا جلسہ دیکھ رہے ہیں گجرہ والا کا دیکھ لیں سندھ کا دیکھ لیں مولانا جو تھا سائی دنیا کا میڈیا ان کی طرف دیکھ رہا تھا اب مولانا کو پوچھ کوئی نہیں رہا گھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو مولانا کی تو ہر چیز سٹیک پر لگی ہوئی ہے وہ تو یہ چاہیں گے کہ پی ڈی ایم دوبارہ ریوائیب ہو کسی بھی طریقے سے ان کے گلے شکوے ختم کیے جائیں اور یہ دونوں دوبارہ واپس آئیں تاکہ میں اس کا سربراہ بنوں میرے کوئی نیسٹین سریلیو دوبارہ بنیں جو کہ مجھے اب پوسیبل نہیں لگ رہا جس طرح سے یہ ایک دوسرے کے دور آ چکے ہیں اب یہ دوبارہ واپس آنا اتنا آسان نہیں ہے انٹیل اور انلیس دونوں کو نیاب دوبارہ سے آٹھ ڈالے زرزاری صاحب کو بھی ڈالے کوئی بلاول کو ڈالے کوئی ادھر نونلی کے بڑے بڑے لوگوں کو ڈالے تو تب ہی یہ پوسیبل ہے کہ یہ نیاب سے ڈرتے ہوئے پھر ایک دوسرے کے قریب آ جائیں پھر مولانا فضل الرحمن سے کہے آرہے ہیں یہ ہم سارے کٹھے ہوتے ہیں اگر تو نیاب ایکٹیم نہیں ہوتا تو پھر مجھے بھی لگ رہا کہ یہ اتنے خریب آئیں گے یہ تو کسی سے ڈھکے چپے نہیں ہیں یہ اختلافات لیکن اصد خرل صاحب میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ عوامی ناشرل پارٹی کو اصل میں غصہ اس بات کا بھی ہے کہ یہ فضل الرحمن صاحب اتنے آگئے کیوں کیونکہ ان کا جو ووڈ بینک ہے تو زیادہ فرق نہیں عوامی ناشرل پارٹی ہو فضل الرحمن صاحب کا گروپ ہو جی ایو آئے تو ان کے ووڈ بینک اور وہ کہتے ہیں کہ فضل الرحمن صاحب سربراہ وہ فیصلے لے رہے ہیں ان کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے ہمیں اتنی اہمیت نہیں دی جا رہی تھی بیک گراؤنڈ پر یہ بھی ایک مسئلہ ہوا ہے بہت بڑا اچھا اس میں پی ڈیا میں جب یہ سربراہ بنے تھے مولانا فضل الرحمن صاحب اور جنرل سیکٹری ہیں نونڈی کے جو اہسنی قبال صاحب تو اس میں یہ بھی فیصلہ ہوا تھا کہ یہ روٹیشن پالیسی ہوگی کہ مختلف جماعتیں جو ہیں ان کے لوگوں سے سربراہ پی ڈی ایم کے بنائے جائیں گے ابھی میرا خیال اگر میں غلط نہیں ہوں تو ٹرم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے اسے میں آنے والی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم پہلی بات ہو جی ہے اس کی آپس میں دوبارہ سے اسی طریقے سے یونٹی کا ہی نظر نہیں آ رہی اور اگر یہ بند بھی جاتی ہے یا اس کی تو اس کے اندر پھر میرا خیال ہے کہ سربراہ پھر مولانا فضل الرمان صاحب نہیں رہیں گے اے این پی آلڈی اس حوالے سے تحفیزات اس کے آ چکے ہیں سامنے اور پہلے یہ سے بات یہ تیشدہ بھی تھی کہ اس کے سربراہ جو ہیں وہ تبدیل کیے جائیں گے مختلف پارٹیوں سے ان کو لیا جائے گا کچھ کچھ عرصہ کے لیے تو مولانا فضل الرمان صاحب کے جو پارٹ پہ اگر دیکھا جائے ان کی سربراہی میں تو پی ڈی ایم نے تو کوئی خاص کوئی اچیومنٹ حاصل نہیں کی کامیابی اس نے کوئی حاصل نہیں کی تو اس لیے بھی یوسرزہ گلانی کو انہوں نے سینیٹر بنوا دی ہے یار اور کیا کامیابی لے کوئی پرائیمیسرزہ برل دیتے رائن کے یہ چھوٹی کامیابی ہے کہ انہوں نے پیر پارٹی کو ایک سینیٹر دے دیا جہاں سے کبھی کوئی سیٹ نکل ہی نہیں سکتی تھی وہ سیٹ ٹلواتی یہ وجہ کیا ہوئی کہ فضل رحمان صاحب کے لیے ایک اور ناکامی یعنی ایک وقت میں وہ صدر بننا چاہتے تھے بیٹے کو وہ قومی سمبلی میں سپیکر لگانا چاہتے تھے تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نواب زادہ ہوا صاحب ہوا کرتے تھے وہ کم از کم ایک چلتا تھا اتحاد اب پاکستان کی تاریخ میں یہ سب سے مختصر ترین مدت کا اتحاد بنا نواب زادہ رسول اللہ خان کا ایک دور یاد کیا جاتا ہے تو وہ بھی اب ایک ناکامیل کو ہوگی کہ فضل رحمان صاحب بھی ایک دور میں بنے لیکن وہ کچھ نہیں کر پائے یہ کیا وجہ آئی برنہ اپوزیشن کے اتحاد بنا کرتے تھے چلا کرتے تھے مشرف دور میں دیکھنے اس سے پہلے ہمیں نظر آتا ہے تو یہ کیوں ہوا اس طرح فضل رحمان صاحب کے لیے ایک اور ناکامیل لکھتی گی دیکھیں اسامہ صاحب مشرف کا دور ہو یا جنرل جاہ کا دور ہو نوازہ نسولہ خان جب بھی بنے اپوزیشن کے وہ بنتے تھے تو وہ ایک نیڈر اور دلیر آدمی تھے اور ان کی کوئی اپنی ذاتی کوئی غرض ہوگایت نہیں ہوتی تھی وہ کسی کے ہاتھوں میں نہیں کھیلتے تھے ان پر یہ نہیں انضام کبھی لگا کہ جناب انہوں نے کسی ایک پارٹی سے پیسے پکڑے ہو یا کسی ایک پارٹی کا وہ ایڈنڈا آگے بڑھا رہے ہوتے تھے وہ جب بھی لڑتے تھے وہ جمہوریت کے لیے لڑتے تھے اور جمہوریت کی خاطر لڑتے تھے ان کی اپنی ذاتی غرض اس میں شامل نہیں ہوتی تھی مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان پہ تو بہت زیادہ چارجز ہیں پہلا چارج پیو پارٹی پیو پارٹی خود یہ چارج لگا رہی کہ وہ جو نونلی کو نوازشیف کے ایڈنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں نوازشیف کے کہنے پہ وہ فیترے کرتے ہیں نوازشیف کے انفلنس میں ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب اب مولانا فضل الرحمان صاحب ہو سکتا ہے ان کا ذہن آگے یہ ہو کہ اگلا جو الیکشن ہے وہ نونلی کے ساتھ مل کے الیکشن لڑنا چاہ رہے ہوں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی جی ٹی وی انہوں نے جو لانگ مارچ کیا تھا اس کو بھی پی ایم ایل این نے فائنانس کیا تھا اور اب بھی یہ جو تحریک چلی ہے پی ڈی ایم کی اس کو بھی فائنانس کرنے والی پی ایم ایل این تھی ان کی پارٹی کے اپنے لوگ ان پر الزام لگاتے رہے ہیں کہ انہوں نے نونلی سے پیسے پکڑ کر یہ ساری تحریر چلائی اور یہ سارا کچھ کیا ہے تو مولانا فضل الرحمان پر جو الزامات ہیں وہ مولانا نابضان صلی اللہ خواہ پر اس طرح کے کوئی نہیں تھے آپ ان کی سوچ سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ وہ کسی پارٹی سے پیسے پکڑ کر کچھ کرتے تھے یا وہ کسی پارٹی کی ڈکٹیشن لیتے تھے جو بھی فیصلہ کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ ایسن اقبال صاحب شاہد کھاکہ نباسی صاحب سنتے ہی نہیں ہیں اصد خرل صاحب ان کی واتس ایپ گروپ سے پیپلز پارٹی کو نکال دینا شاہد کھاکہ نباسی ان کے خلاف اگریسیب بول رہے ہیں فضل الرحمان صاحب کی بول نہیں سنتے اس لئے سے کہ وہ کہتے ہیں جی فنڈنگ تو ساری ہماری ہے پیسہ ہمارا ہے اس لئے نونلیگ جو ہے وہ ڈکٹیٹ کریں گے دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ نونلیگ بھی چند لوگ ہیں جو ان کے ساتھ فضل الرحمان صاحب میں بھی اس چیز کو اگری کرتا ہوں کہ جو شہباز شریف ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو سخت ناپسند کرتے ہیں جب وہ وزریالہ پنجاب تھے اس وقت ایک دو ایشیوز آئے تھے تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے ملنے کی کوشش کی انہوں نے اس وقت ملے بھی نہیں تھے یہ بھی وجہ ہے تو معاملہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی کیارت میں شہباز شریف صاحب یا حمزہ شہباز تو ان کے ساتھ بلکل چلنے کے لیے تیار ہوگی تو اس کا مطلب ہے شہباز شریف صاحب اگر رہا ہوتے ہیں تو پھر تو بلکل ہی سب نراز ہو جائیں گے کیونکہ یہاں تو فونوں پہ بات ہوگی نواز شریف سے لیکن پریکٹیکلی یہاں پر اس طرح ان کے ساتھ کوئی نہیں چاہد رہا ہوگی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے